بھارت میں بڑا پہلا سو دیشی بیمار بحق یودپوتھ وکرانت اپنے نئے اور پہلے سے ادھک شکت شالی افتار میں نو سے نامیں شامل ہونے جا رہا ہے سمدری مورچے پر دشمن سے ٹکر لینے کے لیے تیار وکرانت سمدر میں ہر طرح کی کٹھن پرکشہ پاس کر چکا ہے یہ ایسا گورب سالی سمجھ ہے جب ہم دیش کی آزادی کے پچھتر سال پورے ہونے کا امرت مہودسہ منا رہے ہیں اور ہمارے دیش کا رکشہ کشتر آتمنیر بھرتا میں نئی گاتھائیں لکھ رہا ہے بھارت میں بننے والا یہ سب سے بڑا اور سب سے جٹل یودپوتھ ہے رکشہ کشتر میں بھارت کے آتمنیر بھرتا کا یہ سنہرا ادھیائے ہے یہ بھارت کا پہلا سودیشی ویمان باہک پوتھ وکرانت ہے اسے کوچین شپیارڈ لیمٹیڈ نے تیار کیا ہے اسے بنانے میں بیس ہزار کروڑ روپے سے ادھک کی لاغت آئی ہے اس یودپوتھ کو بھارتی نوسینہ کے انہاؤس ڈائریکٹریٹ آف نیول نے ڈیزائن کیا ہے اس کے ساتھ ہی بھارت دنیا کے ان چونیندہ دیشوں میں شامل ہو گیا ہے جو اپنے دیش میں ائرکرافٹ کریئر ڈیزائن کرنے اور بنانے کی مہارت رکھتے ہیں جو اپنے دیش ہوتے ہیں جو اپنے دیش میں ادھک میخواہ دیش میں مدیشون ہوگا ہے جو اپنے دیش میں ہوتے لیمٹی ساتھ کچین ہوتے لیمٹی اور بھی این چونین ہے اور ایدید میں یہاں چین موسیقی بایدر بھارت 46% ایرک کی باید نوسینہ کے ساتھ زیدان کے ساتھ کرنے کی ساتھ کرنے کی اوپنٹ وفٹی کرنے، جو واپنی دیش میں بھی جانتیارید ایک ساتھ تیس فائٹر جیٹ اور ہیلیکاپٹر کو اپنے ساتھ لے جانے کی طاقت رکھتا ہے اس میں چار گیس ٹربائن انجن لگے ہیں اس یودھپوت کی ادھکتم رفتار 28 ناوٹیکل میل ہے اس پر مک 29 کے لڑاکو جیٹ کاموپ 31 ہیلیکاپٹر کے علاوہ ایم ایچ سکسٹی آر ملٹی رول ہیلیکاپٹر بھی تینات رہیں گے آئی ایسی وکراند کو برمہوس مسائل سے بھی لیس کیا گیا ہے وکراند کا فلائٹ ٹیک قریب دو فوٹبال میدان کے برابر ہے اس یودھپوت پر ڈیمیز کنٹرول سنٹر ہے یہ پوت ایک بار میں سات ہزار پانچ سو سمودری میل کی دوری تیہ کرنے میں سکشم ہے ملٹی رول ہیلیکاپٹر وکراند کی لمبائی دو سو باسٹ میٹر اور چڑھائی ساٹ میٹر ہے وزن کریب پیتالیس ہزار ٹن ہے اس میں تیس سو سے ادھیک کمپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ مہلہ ادھکاریوں کے لیے الگ سے کیابن کی ویوستہ ہے وکراند میں ایک ساتھ سترہ سو لوگ سوار ہو سکتے ہیں اس میں بجلی کے آٹھ جنریٹر لگے ہیں اس یودھپوت میں سبھی سوویدھاؤں والا آدھونی کا سپتال بھی بنایا گیا ہے اس میں چار ایفل ٹاور کے برابر سٹیل کا استعمال ہے اس سے پہلے آئینس وکراند روس سے ملا ہوا ائرکرافٹ کیاریر تھا جس نے انیس سو اکتر کی جنگ میں کافی اہم بھومی کا نبھائی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے سممان میں اور اس کی اپلپدھیوں کو یاد رکھنے کی ارادے سے دیش میں بنے اس نئے ائرکرافٹ کیاریر کا نام بھی وکراند رکھا گیا ہے بیرو رپورٹ ڈیڈی نیوز